مقامی قیادت جس میں عامر قیانی قیوم عباسی فیصل جاوید راجہ راشد حفیظ کو نامزد کیا گیا ہے اس کے علاوہ عمر تنویر بٹ راشد نسیم عباسی اور راجہ ماجد کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے ایف آئی آر کے مطن کے مطابق تحریک انساء کے کارکنوں نے پولیس ایف سی اور انتظامیہ پر پتھراؤ کیا جس سے متعدد پولیس اور ایف سی اہلکار زخمی ہوئے مقدمے کے مطن میں کہا گیا کہ مظاہرین نے قتل کی نیت سے پولیس اہلکاروں پر گاڑیاں چڑھانے کی کوشش کی ایف آئی آر کے مطن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مظاہرین نے فیضابات اور قیبی علاقوں میں درختوں کو آگ لگائی جبکہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی واضح رہے کہ گزشتہ روز توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان کو نا اہل قرار دیا تھا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن نے اپنے متفقہ فیصلے میں کہا ہے کہ ہماری رائے ہے کہ عمران خان نا اہل ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اب بروکن قومی اسیملی نہیں رہے ان کی نشست خالی قرار دی جاتی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق عمران خان کو آئین کے آرٹیکل سکسی تری پی کے تحت نا اہل قرار دیا گیا ہے ہر نیوز اپڈیٹ کے لیے آئین نیوز سکسی پائی کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے آل نوٹیفکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر جہے آپ کی نظر میں موسیقی